اسلام علیکم میں ہوں عرشد مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں عرشد ولاغ ناظرین آج ہم آپ کی خدمت میں دوسری اپیسوڈ پیش کریں گے کچن گارڈنی کے سلسلے میں تو آج ہم آپ کو بتائیں گے آپ نے مٹی کیسے تیار کرنی ہے اور کچن گارڈنی کو کس طرح آپ نے کنٹنیو کرنا ہے اور دو طریقے ہم بتائیں گے ایک شہری علاقوں کے لیے اور دوسرا دہی علاقوں کے لیے یا جن کے پاس اتنی جگہ ہے کہ وہ کیاری بنا سکتے ہیں عرشد بھائی جب گروں میں ہم لگاتے ہیں تو کیاری نہیں ہوتی بلکہ اس کے بجائے ہم گملے وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو مٹی کا بتاتا ہوں یہ مٹی اس قسم کی ہونی چاہیے اس کو بند کریں گے آپ ہلکی اسی نمی ہے اس کو بند کریں گے تو یہ اس طرح بنے گی اور اگر آپ اس کو ایسے کریں تو یہ بلکل بکھر جائے گی تو یہ بہترین مٹی ہوتی ہے اگر یہ بند نہ ہو تب بھی بہترین نہیں ہے اور اگر یہ ڈیلہ ٹوٹے نہ تب بھی صحیح نہیں ہے یہ خاد آپ دیکھئے یہ بلکل گڑی سڑی خاد ہے اچھا اس میں کیا کچھ ہے جی جی اس میں پہ اور گوبر کی خاد ہے تو یہ آپ نے دو اسے گوبر کی خاد اور ایک حصہ مٹی چونکہ گملوں میں خوراکی زیادہ ہو ضرورت ہوتی ہے اس لئے یہ آپ نے مکس کرنی ہے اچھی طرح صحیح ٹھیک ہے جی یہ یوں اتنی مکس کرنی ہے اس کو کہ یہ مٹی اور خاد ایک برابر ہو جائے صحیح کیونکہ پودے نے خوراک جو لینی ہے وہ ضروری ہے کہ ہر جڑ کے پاس دونوں اجزاں موجود ہوں صحیح ٹھیک ہے جی بلکس وہ نظر نہیں آنے چاہے کیا بات ہوگی اب یہ تقریباً ریڈی ہوگی ہے یہ تقریباً جی ریڈی ہوگی صحیح ٹھیک ہے یہ جو اس کے ڈیلے ہیں ان کو ضرور سے مارے تاکہ یہ بھی ٹوٹ جائیں صحیح اس کے بعد یہ آپ نے گملہ برنے یہ گملے میں ایک چیز کوئی بھی کنٹینر ہو ضروری نہیں کہ گھر میں کوئی خالی کنٹینر ہو اس میں یہ سراخ ہونے بہت ضروری ہیں صحیح اب آپ اس کی بناوٹ بھی دیکھیں کہ سراخ جو ہیں وہ تھوڑے سے اوپر بھی ہیں ٹھیک ہے اور اس کی جو برم بنیا یہ اس کو زمین سے اٹھا کے رکھتے ہیں تاکہ پانی لیک ہو صحیح بعض گھروں میں ایسے کنٹینرز ہوتے ہیں جو بلکل زمین کے ساتھ ٹچ ہو جائیں گے سراخ کے ساتھ ٹھیک ہے آپ اس کے نیچے کوئی اینٹ وغیرہ رکھ دیں تاکہ پانی لیش ڈاؤن کر جائے فالتو پانی جڑوں کے لیے سخت نقصان دے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو بھر لینا ہے آرام سے اس کو بھریں بھرنے کے بعد اس کو دبائیں نہیں بعض لوگ اس کو زور زور سے دباتے ہیں ٹھیک ہے کوئی دبانے کی ضرورت نہیں یہ ہم نے ٹیل ہی ہے یہ مسلا آپ کو پودا آیا ہے یہ اس طرح کا اب یہ جو پودا ہے اس کی جڑ بلکل انٹیکٹ ہے صحیح عموما ہم بازار سے جو پینیریاں سڑکوں سے لے کے آتے ہیں ان کی جڑیں بلکل پانی دے دے کے گل چکی ہوتی ہیں اس لیے وہ پودے نہیں لگتے صحیح ٹھیک ہے جی اس گملے کو جیسے میں نے پہلے بتایا دبانا نہیں ہے یہ آپ نے برابر برائے سراغ کی ہے اور ہلکا سا اس کو مٹی ڈالنی ہے اب مٹی ڈال کے اس کا گلہ ادر سے دبانا نہیں ہے اچھا تاکہ اس کا روٹ بال انٹیکٹ رہے اور یہ ٹوٹے صحیح ٹھیک ہے اب آپ نے یہ آپ کا گملہ تیار ہو گیا اب آپ اس کو رکھتے ہیں یہ اب آپ نے اس گملے کو یوں کار کے پانی دے رہے ہیں اگر آپ نے ٹوکری برنی ہے یہ بالکل سستا کام ہے ٹھیک ہے جی اب آپ نے اس میں گتے سے لیے لگاتے ہیں کہ آپ نے ایک دو سیزن بس یہ انٹیکٹ رہے ہیں ٹھیک اور کوئی اس میں مسئلہ نہیں یہ آپ نے گتے اس میں لگا دیئے اور نیچے بھی گتہ رکھیں بغیر کسی ٹیمشن کے ٹھیک ہے جی یہ سائیڈوں پہ اور اس کو مٹی سے بار دیں واہ جی واہ اچھے اس میں کتنی مٹی ہو گی جی اندازن یہ تقریباً اس کا اتنی مٹی ڈالیں کہ یہ ہولڈ یہ ٹوٹے نہ اور آپ اٹھا بھی سکے ٹھیک ہے جی اور یہ مٹی آپ نے ڈالی جائے اس کو بھی دبانے کی ضرورت نہیں ہے اوکی یہ دیکھیں جی یہ سب سے بیسٹ ہے اب اس کا روڈ سسٹم انٹیکٹ ہے صحیح ہو گیا ٹوٹا نہیں ہے صحیح ہے یہ آپ نے ہلکا سا ہاتھ سے اٹھایا اور بس مٹی آپ نے ڈالی ایسے کھانا اسے بھی نہیں ٹھیک ہے جی پانی لیے ہیں شاور سے صحیح ٹھیک ہے جی اب آپ نے اس کو رکھنا کیسے ہے صحیح اگلا سوال یہ ہے اچھے ایک منٹ جی اب لگ گیا ہے جی پودا اور پہلا کام ہے پہلا کام ہے پہلا کام ہے پہلا کام یہ کرنا ہے اس کو پانی دینا ہے شاور سے اگر آپ پنیری لے گئے ہیں اچھے قسم کی پنیری ہے اس کو چھاؤں میں رکھ دیں اور شام کو لگائیں دوپیر کو اوپر سے سخت گرمی ہو گئی تو وہ ٹھیک نہیں ہے اوکے یہ آپ نے اس کو پانی دے دیں صحیح ٹھیک ہے اور پانی یہ نہیں آپ اس کو نہ زیادہ دیں نہ کام باز اوہ یہ پانی دیں ارشد بھائی اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے کہ اس ٹوکری کو پراپر طریقے سے رکھنا کیس طرح ہے اوکے جب سخت گرمی ہو گی اور یہ جو گملا ہے اس کو بھی کوشش کہہ رہے ہیں کہ کسی انٹ بغیرہ کے اوپر رکھیں تاکہ پانی کے ہمیں ہنڈر پرسنٹ شوٹی رہے کہ فالتو پانی سے نکل جائے گا دوسرا اس کا فائدہ یہ ارشد بھائی کہ جگرمی ہو گی تو گرمیوں میں بہت زیادہ ہیٹ ہوتی ہے لینٹر کی ٹھیک ہے وہ نیچے سے ہیٹ جو ہے آپ نے اس کو بچانا ہے صحیح سوک جائے گا تو چھت کو نقصان نہیں ہوگا ٹھیک ہے اچھے یہ بتائیے گا گملا کو ان سے استعمال کرنا چاہیے گملا تاسنج کا کافی ہے نہیں نہیں میٹیریل کی بات کون سوک جائے گا پلاسٹک کا کر لیں میٹیریل کی کوئی قید نہیں ہے ٹھیک ہے توکری کر لیں آپ نے گر میں جو یوٹنسل خالی بچاؤ جو برطن خالی بچاؤ آپ نے کرنا اس میں صرف ہی ہے کہ اس کے نیچے سراخ ہونے لازمی ہے اگر کوئی پرانا دیکھچا پڑا ہوا ہے اٹھا کے آپ نے باہر پھینکنا ہے پلاسٹک کی کوئی چیز پڑی ہوئی ہے خالی وہ آپ نے اٹھا کے باہر پھینکنی ہے تو آپ نے صرف یہ میک شور کرنا ہے کہ اس کے نیچے سراخ ہوں اور مٹی کو ہولڈ کر لیں اچھا یہ جو آپ نے گتہ رکھا ہے اس کا کیا پرپس ہے اس کا یہ ارشد بھائی ٹوکری جو ہے اس کو جب دھوب لگے گی تو یہ ایک یا دو سیزن آپ کی چلے گی اس سے زیادہ نہیں چلے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو گتہ جب تک گلتہ ہے تب تک یہ مٹی نہیں کمپیکٹ ہو چکی ہوتی ہے کہ مٹی خود بھی باہر نہیں جاتی تو آپ گتہ نہ بھی رکھیں اس کی جگہ کوئی سوتی کپڑا رکھ لیں یا بوری رکھ لیں لیکن پلاسٹک کی بوری جو خات کی بوری خالی ہوتی ہے وہ بلکل نہیں رکھنی ہے کہ اس سے جڑے سانس نہیں لے سکتے ہیں تو یہ بہت ضروری چیز ہے اس میں آپ ساری چیزیں لگا سکتے ہیں کوئی قید نہیں ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ سیلڈ لگا ہوئے بہترین ہے ٹھیک ہے یہ میرے چامنے لگائیے اب یہ آدھی ٹوکری پر ہی ہے مٹی سے یہ بھی آپ دیکھئے اور یہ کئی دنوں کے پانی کے بعد بھی اس کی آپ پوزیشن دیکھیں مٹی کی گلی بھی ہے لیکن اس کے باوجود یہ دیکھیں ہاتھوں سے چپک بھی نہیں رہی ہے اب یہ دیکھیں کہ یہ شملہ میرش لگی ہوئی ہے اور پھولوں پہ آئی ہوئی ہے اس کی کیا ہے یہ تقریباً ابھی نکال کے پندرہ دن ہوئے اس میں نکال دن ہوئے ٹھیک ہے وہ اس لی وجہ سے کہ یہ ہائیبرڈ ہے ٹھیک ہے یہ ٹیماتر لگا ہوئے تو اگر آپ اپنے ناظرین کو دکھا سکیں تو اس پہ بھی پھول آنے شروع ہو گئے یہ مشکل ہے نظر آنا ٹھیک ہے یہ دنیا لگا ہوئے اور یہ دیکھیں یہ سبز میرش لگی ہوئی ہے اچھا یہ دیکھیں پھول جی اس کی قدہ آپ دیکھیں کتنا چھوٹا ہے اور یہ بری پڑی ہوئی ہے پھولوں سے یہ بھی دیکھیں تو یہ کوئی ٹنشن نہیں ہے آپ زیادہ نہیں شروع کر سکتے تو کم از کم اعداد کر لیں کہ دنیا اور پودینہ اور سیلڈ یہ گھر کا ہوگا صحیح 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 اگر دو پودینہ مر بھی جاتے ہیں ایک کو اٹنشن آلیں اب سر اگلا ایک اور بھی سوال بڑھا ہے میں آج کل گرمی آ رہی ہے بہت زیادہ ٹھیک ہے تو گرمی کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ بہت ضروری ہے کہ چھت کے اوپر چھت کے اوپر اگر آپ رکھتے ہیں تو پھر نیٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی یہ جیسے نیٹ ایٹی پرسنٹ نیٹ ہے اچھا تو جب آپ دکاندار سے نیٹ لیں تو اسے کینگ سیڈوں پر مغزی لگا دیں ٹھیک ہے تاکہ اور رنگ لگا دیں ساتھ رنگوں سے آپ رسی ڈال کے اس کو سخت کر کے باندھ دیں سیڈوں سے تاکہ یہ ہوا سے خراب نہ ہو اچھا آپ نے تو معاشر اتنا ضرورت نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے اگر وہ اس سے بھی سستہ کرنا چاہے تو جو خاد کی خالی بچی بوریوں ہوتی ہیں ان کو جوڑ کر یا کوئی کپڑا پرانا چادریں گھر میں پڑی ہوتی ہیں ان کو جوڑ کے اس میں کرنا یہ پڑے گا کہ دوپیر کے وقت وہ لگا دے شام کول کا ساتھ کھول دیں ٹھیک ہے اس سے بھی کام چل جائے گا جب بہت شدید گرمی ہو پنیری لگ گئی ہے اب آپ نے اگلا مرحل ہے کہ اس میں خاد کتنی ڈالنی ہے کپ ڈالنی ہے تو آپ نے یہ جو مکسر بنا ہوئے اس کے علاوہ کوئی خاد نہیں ڈالنی ہے تا وقتے کہ یہ اپنے نے پتے نہ نکالنا شروع کر دیں نے پتے نکالنے کا یہ مطلب ہے کہ اب اس کی جڑوں نے اپنا ہولڈ کر لی ہے زمین میں اور اب انہوں نے اپنا فنکشن شروع کر دیں ساتھ اس کا کت بھی بڑھتا رہے گا جی کت بھی بڑھے گا لازمی بات ہے یہ پورا گملہ ایسے بھر جائے گا اچھا کتنا عرصہ تک رہتا ہے یہ پودا یہ جو میرچ ہے یہ بعض وقت اگر کوہر بغیرہ سے بچ جائے جو سردیوں کی فراست آتی ہے اس سے بچ جائے ٹھیک ہے تو یہ بعض وقت اگلے سال بھی پھل دے دیتا ہے لیکن عموماً لوگ اس کو نکال دینا اور نکال بھی دینا چاہیے اگلے سال پھر بہتر پھل کے لیے آپ نئی قسم لگا اسی طرح دنیا اسی طرح دنیا دنیا کی میں ایک اور بات بتاتا چلو کہ بعض حضرات کہتے ہیں یہ دنیا ہم نے لگایا ہے اگا نہیں ہے تو جب بھی وہ دکاندار سے دنیا کے بیج لیں اس بات کو میک شور کریں اسے تسلی کریں اور ریلائیبل دکاندار سے لیں کہ یہ سردی کا دنیا ہے یا گرمی کا سردی کا بیج علیدہ ہوتا ہے گرمی کا بیج علیدہ ہوتا ہے تو یہ دیان کریں ایک اور بات اب آگیا اس کو آپ نے خات کب ڈالنی ہے تو جب یہ نئے پتے شروع کر دیں تو اس میں یوریا کتہ ہی نہیں ڈالنی ہے یوریا سے صرف ویڈیٹیٹیو گروت ہوگی آپ کی جو ہے وہ پھل سے پودا چھوڑ دے گا بہتری ہے آپ کی گوپر کی پرانے گلی سڑی خات گولڈ ڈالنی ہے اگر وہ بھی نہیں تو پھر ٹوینٹی 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 جو ملتی ہے یعنی بیس اسے نائٹروجن بیس اسے پٹاش اور بیس اسے فاس فورس اور اس میں ٹریس ایلیمنٹس بھی ہوتے ہیں چودہ کے چودہ جو پودے کو چاہیے ہوتے ہیں وہ دو کھانے کی چمچیں آپ بیس لیٹر کے فوارے میں اس کو ڈالیں اور اس کو ہر افتے وہ پانی دے دیں کافی ہے اور پانی کتنا دینے چاہیے پانی جیسے نارمل پانی اتنا ہو کہ زیادہ لیش ڈاؤن نہ کرے اگر وہ لیش ڈاؤن کرے گا اس کا مطلب ہے جو فوڈ ہے اس کا نیوٹرینٹس وہ بھی نیچے اس کے ساتھ بے کے چلے گئے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا پھر بعض اوقات پودوں کو کیڑہ بھی لگ جاتا ہے ٹھیک ہے پودے گروہت نہیں کرتے ہر پودے کا کیڑے الہدہ الہدہ ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے بینگن لگائے ہیں اچھا اب ایک اور سوال پہلے جواب دے دوں کہ یہ کتنے پودے لگانے ہیں ایک ٹھیکری میں تو جو نارمل ٹھیکری ہے اس میں زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ ہو سکے تو ایک لگائیں لیکن زیادہ سے زیادہ میرچ کے دو پودے ٹماٹروں کے دو پودے دنیا آپ بے شک بارکے لگائیں سلاحات کے آپ پانچھے پودے جیسے یہ لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ تقریباً چھے پودے لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ لگا دیں ٹھیک ہے زیادہ اگر آپ پودے لگائیں گے تو خوراک ان کی کم پڑ جائے گی ٹھیک جیسے آپ چار بچوں کو ایک پلیٹ میں روز کھانا دیں تو وہ کمزور ہو جائیں گے ٹھیک ہے پوری خوراک نہیں مہداری ہے ٹھیک ہے اگر یہ تو میں نے گرمی کی احتیاط بتائی ہے کہ اوپر نیٹ لگا لیں نیچے اس کو اٹھا لیں صحیح ہے اگر سردی آتی ہے تو پھر کیا کریں بہت آسان ہے آپ کوئی بھی بڑا سا کنٹینر لے لیں جو اس سے ذرا پلاسٹک اس سے دو انچ چار انچ اوپر رہے ٹھیک ہے شام کو آپ نے وہ پلاسٹک اوپر کر دینا ہے اچھا اور کوئی ایسی چیز راکھ دے کوئی انٹ وغیرہ پتھر راکھنے تاکہ وہ رات کو ہوا سے پلاسٹک اٹھے نہ لیکن پتوں کی ساتھ نہ ٹچ کریں جہاں وہ ساتھ ٹچ کرے گا وہاں کور کا اثر ہوگا اگر وہ چار انچ بھی پتوں سے اوپر ہوگا کینوپی سے تو کور اثر نہیں کرے گا اگر اکیلا گملے میں جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں گملے میں پودا لگا ہوئے تو پھر اس کا یہ طریقہ ہے کہ پلاسٹک کی باٹل لے لیں یہ جو پانی والی ہوتی ہے اس کا موں والا حصہ کاٹ لیں اور رات کو اس کے اوپر الٹا کر لیں آپ کے پودے وہ فراس کا تھوڑا سا عرصہ ہوتا ہے اس میں آپ کے پودے بچ جائیں گے اب بعض وقت پودوں کو بیماریاں میں لگتی ہیں جیسے تمام ان جانداروں کو لگتی ہیں یہ قدرت کا اصول ہے تو آپ ذرا کریب آئیے خوش قسمت سے یہاں ایک ایسی بیماری موجود ہے جس کو ہم آسانی سے ناظرین کو بتا سکتا ہے یہ دیکھیں جی یہ ذرا زوم کیجئے یہ پتے کے اوپر آپ کو باریک 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 جی بلکل ان کے سے نظر آ رہے ہیں بلکل بلکل جی اس کو کہتے ہیں سوس تیلہ اچھا سوس اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جام بیٹھا ہے وہ ہی بیٹھا رہتا ہے اوکی ٹھیک ہے ایک جس تیلہ ہوتا ہے وہ سبز رنگ کا ہوتا ہے لیکن وہ زیادہ تیزی سے حرکت کرتا ہے مریچ پہ یہ خاص کا راج کل کے موسم میں جہنمی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے یہ اس زمانے میں سوس تیلہ آتا ہے اوکی تو اس کے لیے آپ دکاندار کے پاس جائیں یا پتہ جب بھی کوئی بیماری ہو پرابلم ہو آپ کوشش کریں دکاندار کیونکہ بے شمار قسم بھی برینڈ آئے ہیں ہاں جی آپ کوشش کریں اگر پھل میں کیڑا ہے تو پھل لے جائیں دکاندار کے پاس اور اگر پتے بھی ہے تو پتہ لے جائیں اور اس کو بتائیں اور اس کو مناسب طریقے سے سپریے کریں چھوٹا سپریے رکھ لیں اور سپریے کرتے ہوئے وہ ایک اور احتیاط لازمی کرنی ہے کہ اگر آپ نے ایک سپریے کیا ہے آپ کی نظر میں اس سپریے نے کام نہیں کیا ہے تو سات دن سے پہلے وہ سپریے آپ نے ریپیٹ نہیں کرنا ہے سات دن سے پہلے سپریے ریپیٹ کریں گے تو وہ اوور ڈوز ہو جائے گا اور اس سے پودے کو نقصان ہوگا بعض ایسے مسئلہ آپ نے بینگن لگایا ہے بینگن کو بہت زیادہ خاص کا سامن کے مہینے میں کیڑا پاڑ جاتا ہے اس کی تنے کا بورر بھی ہوتا ہے اور بینگن جن پنجابی جانے ہیں بینگن کانا ہو گیا اندر سنڈی بھی چلی جاتی ہے تو آپ نے سات دن سے پہلے سپریے اس لیے نہیں کرنا ہے کہ وہ بینگن کے پودے کو نقصان ہوگا اور دس دن سے اوپر اس لیے نہیں جانا ہے کہ وہ جو اندر سنڈی ہے وہ باہر نکل کے پتنگا بنے گی اور تین دنوں میں وہ دوبارہ انڈا دے جائے گی یعنی وہ دوبارہ اپنے قلعے میں چلی جائے گی اس لیے دس دن سے زیادہ نہ جائیں آپ اس کو سپریے کریں تاکہ وہ جو باہر سن پتنگا آیا ہے وہ بھی مار جائیں اور جو آپ کا پھل اگر گندہ ہو تو اس کو پرابر طریقے سے کہیں دبا دیں پرابر طریقے سے طلب کریں اگر آپ پھینگیں گے تو فروڈ فلائی دوبارہ جو ہیں وہ پتنگیں بن کے آپ کی فصل کو نقصان پہنچائیں گے صحیح تو یہ بہتری کیئر ہے بھینگن بھی ہو یہ آپ کو انشاءاللہ پورے سال دو چار مرچے لگائیں گھر میں سلات کے دو ٹھوکریاں لگا لیں ایک دنیا کی لگا لیں ٹھیک ہے پانچ مرچوں کے پودے ہوں دو بھینگن کے پودے ہوں دو چار چار شملہ مرچ کے پودے ہوں تو آپ کو سارا سال اپنے گھر کی سبز انشاءاللہ ضرور ملے گی اچھا یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ تقریباً چھوٹی سی فیملی ہے پانچ چھے بندوں کی اس کے لیے یہ کافی ہے سیٹ اپ اس طرح کا یا مزید اس کو بڑھانا پڑے گا چھے بندوں کی ہے نا تو ہر بندہ اپنے لیے سیئے سمجھے تین ٹوکریاں میں نے لگا رہا ہوں آہ گٹ ٹھیک ہے جی صحیح صحیح تو بہترین چل جائے گا ارشد بھائی یہ دیکھیں یہ شملہ مرچ لگی ہوئی یہ اس میں اور اس میں پھول آئے ہوئے ہیں صحیح ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ تین تو پھول آئے ہوئے ہیں اور یہ پھولوں سے بڑھا ہوئے ہیں اور گملے کا سائز یہ ساڑھے چار انچ کا سائز اور یہ تو بہت چھوٹا سائزی بہت چھوٹا ہے صحیح آپ نے یہ کرنا ہے اب اس میں ایک غلطی ہے چھوٹی سی اچھا بلکہ دو غلطی ہیں ایک تو یہ کہ اس کا قد کافی بڑا ہو گیا اس کا ملے میں اور اسی وجہ سے آپ یہ ذرہ زوم کیجئے گا یہ دیکھیں یہ جو پہلا پھول اس کے ساتھ آیا ہے یہ بلکل پیلا ہو گئے یہ دیکھیں میں اس کو آتھ لگاؤں گا یہ گر جائے گا اچھا صحیح یہ ٹھیک ہے اس میں کوئی جان نہیں ہے مر گیا ہے اس کے مرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کو پراپر خوراک اتنی نہیں ملی جتنی ملنی چاہیے تھی صحیح اور صحیح میں پڑا رہا اتنے صحیح میں نہیں ہونے چاہیے اس لیے وہ دوست جو گھروں کے اندر نیچے لگاتے ہیں تو پانچ چھے سے آٹھ گھنٹے لائٹ چھے گھنٹے کم از کم لائٹ ضرور ہی ہونی چاہیے دوپ والی لائٹ ہونی چاہیے روشنی اور چیزیں اس سے زیادہ دوپ ہونی چاہیے تاکہ یہ پراپر فوٹو سنسری دوسرا ہے اس سے جلدی ہمیں اس کو تبدیل کر دینا چاہیے تھا بڑے کنٹینر میں جو ہم نے نہیں کی ہے تو اس کی وجہ سے یہ تھوڑی سیز کیلنگ سے زیادہ ہوگی سمجھانے کے لیے اس کو ایسے کرنا اور دوسرے جو جتنے بھی ابھی ہم نے سبزیاں لگائی ہیں ان کے لیے روشنی جو ہے سورج کی روشنی وہ بھی اتنے ہی چاہیے سب پودوں کے لیے سب پودوں کے لیے سب پودوں کے لیے خاص کر گروہ میں یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ دیوار کا سائے یا بیلڈنگ کا سائے آ جاتا ہے کیاری چھوٹی ہوتی ہے اور پھر وہ ہی ہوتا ہے کہ پھال نہیں آتا ہے وہ گروہ کر جاتا ہے بہت زیادہ گرمی ہوتا ہے اس گرمی سے بھی نقصان ہو سکتا ہے اس کو سبزی کو جی ہاں جیسے چالیس اٹھتیس سے اوپر ٹمپریچر جائے گا تو یہ جو میرچ ہے اس کا آپ دیکھیں کہ یہ جو میرچ ہے اس کے اپر آپ درمیان میں دیکھیں یہ فی میل اور میل پارٹ گھٹھا ہے تو اس کا میل پارٹ مار جائے گا پھول جو ہے پیلا ہوکے گرنا شروع ہو جائے گا ہائی ٹمپریچر مہتھتی سے اوپر جائے گا اس کا حل کیا ہے جی اس کا حل یہی ہے جی کہ آپ اوپر سے نیٹ لگائیں اور نیچے اس کو ذرا اٹھا کر رکھیں اور سخت گرمی ہو تو پانی کا ذرا احتیاط کریں کہ کم ہی نہ ہو اوکے وہ سرح رانگی ہوتی ہے وہ پنج تالیس دن میں تیار ہو جاتی ہے تو اس کا بیتری ہی ہے اس کے لئے دو ٹوکریوں مختص کر لیں یا تین ٹوکریوں مختص کر لیں صحیح ہے وہ پنج تالیس دن میں تھیار ہوتی ہے آپ ہر سنڈے والے دن اگر سنڈے کو چھٹی کرتے ہیں سنڈے فرائیڈے کو چھٹی کرتے ہیں فرائیڈے کو کر لیں آپ اس کے بیس دانیں گن کے لگا دیں صحیح ہے دو چار بندوں کی فیملی ہے پانچ بندوں کی بیس پچیس دانیں گن کے لگا دیں ٹھیک ہے اگلے سنڈے کو پھر لگا دیں یک دم ٹوکری نہ لگائیں صحیح ہے اگلے سنڈے کو پھر لگائیں صحیح ہے تو پنچ تالیس دن کے بعد پہلا ہی لائن ہے آپ کے پاس تیار ہوں گی جی جی آپ دوبارہ ان میں لگا دیں تو یہ مسلسل روندی جیر اس میں موسم کی قید کوئی نہیں ہے کہ گرمی کی ہے یا سردی کی ہے تو یہ روندی جیر سیلڈ کی صورت میں آپ کے ٹیبل پر موجود ہوگی کیا بات ہے جناب زندہ بات بہت شکریہ جی ناظرین اگر آپ کو پودے چاہیے پنیری چاہیے اور یا مزید معلومات چاہیے تو قاضی صاحب سے آپ دیریکٹ رابطہ کریں ان کا کانٹیکٹ نمبر آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہا ہے اور ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اب میں آپ سے چاہوں گا اجازت آپ کو آج کا بلا کیسا لگا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ جلدی آپ سے ملاقات ہوتی ہے اب تک کے لیے اللہ حافظ